اسلام جو ہیں دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی جنگ بدر میں فاطمہ رضا انہاں بہت آگے آگے تھی آپ جو ہے پیچھے تھی مطلب خافلے کی چلی اور اس کے بعد جو عورتوں کا خافلہ ساتھ چلتا تھا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پانی پلانا لوگوں کو میدان جنگ میں کھانا بنانا ان لوگوں کے لیے اور زخمی ہو جائے تو صحابہ کو اٹھا کر لانا اور ان کی محرم پٹی کرنا یاد رکھی یہ کام مسلمان عورتیں پیچھے رہ کر کرتی تھی اس زمانے بھی اور وقت آیا تو یہ جنگیں بھی لڑتی تھی یاد رکھی کیونکہ دشمن گھج جائے پیچھے سے اور دشمن کو معلوم ہوتا عورتیں یہ جنگ کی عدب اور اخلاق کی خلاف تھا کہ عورتوں پر حملہ کرے کوئی پھر بھی لیکن اب جب ہارنے پر آیا معاملہ تو کچھ نہ کچھ تو انسان بدلہ لینے کرتا ہے ہوتا ہے اومن کی دشمن جو جنگوں میں عورتوں میں بھی گھج جاتے بہرحال یہ اس میں تھی اور جنگ بدر میں انہوں نے خوب مسلمانوں نے خدمت کی جنگ عہد میں بھی یہ آگے آگے تھی اور یہی ان کا کام تھا اس سے بہرحال ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ عورتیں یہ میدان جنگ بھی بھی کام کر سکتی ہے تو ظاہر چی باتیں غیر محرم مرد بھی ہوں گی ظاہر چی باتیں میرا محرمی تھوڑی گریں گا جنگ کے میدان میں زخمی ہوگا یہ غیر محرم صحابہ بھی ہوتے تھے جنگ کے میدان میں عورتوں کا ایک کام تھا یہ پردے کی حالت میں ہوتی اور ساتھ میں مسحابہ کی مدد کرتی پیچھے سے ہتھیار دینا چیزیں اٹھا کر دینا ہتھیار کا تیز کرنا کھانا بنانا جانوروں کو سمالنا ان کی صحت کا خیال رکھنا جنگ کے مدان پانی بلانا جنگ ہونے کے بعد جا کر زخمیوں میں کوئی زندہ تو نہیں اس کو ڈھون کر واپس اٹھا کر لانا اور زخمیوں کی تیمارداری کرنا زخموں کو بھرنا جو بہرحال یہ کام میں یہ لوگ بڑی جو ہے ماہر تھی اور یہ تھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھیں جو بہت اچھی سرجن بھی ہوا کرتے تھے بہت علی مختلف خشم کے چیزیں اس زمانے بھی ہوتی تھی یاد رکھے اور اب کوئی اس معاملے پیچھے نہیں تھے اس لئے کہ جنگیں بہت عام تھی تو زخم لگتے تھے مار بہت لگتے تھے اور اومن مردوں کو وقت نہیں تھا ان کو تو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کبھی جنگ کرنا پڑتی تھی اپنے خافلوں کو بچانے کے امن و امان نہیں تھا کوئی حکومت نہیں تھی تو عورتیں اس معاملے بڑی مہارت رکھتی تھی یاد رکھی بڑی مہارت اور اس حد تک کہ اس زمانے میں اومن ہوتا تھا جنگوں کے اندر جو آزہ سب سے آسانی سے مہتے تھے انسان کے چہرے پر وار ہوا اس کی ناک کر جائے کرتے تھے ناک نکل جائے کرتے تھے تو یہ بھی وہ اتنا کرتے تھے کہ ناک کو جویں نخلی ناک بٹھایا کرتے تھے اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آیا اور کہا ان کی ناک کر گئی تھی وہ گئے اور ناک نخلی بٹھا کر آیا اس زمان میں چاندی کی ناکیں بنا کر لگایا جاتی تھی انسان کیسا بس صورت لگے گا بغر ناک کی کر جاتی انسان زندہ وہ لگاتے تھے مطلب اتنا ان کے اندر اتنی چیزیں تھی اتنے حد تک ہنر تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناک جو چاندی کی لگا اس نے بڑی بدو ہوتی ہے چاندی کیونکہ کیا ہوتی تھی پانی وانے لگتا تھا تو بدو آتی دی سانس کے اندر تو کہا کیا میں سونے کی ناک لگا لوں تو رسول اللہ نے کہا اچھے کہ جب سونے کی لگا لوں تو انہوں نے چاندی کی نکال کر سونے کی اٹیش کرتی بہر یاد تو اتنے اس زمانے وہ آگے تھی یہ سب چیزیں ان کے فن تھا اور عورتیں ہی یہ کام کرتی تھی تو یہ پیچھے رہتی تھی جنگی بدر جنگی اہود دونوں میں یہ تھی جنگی اہود میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے آپ کے داچ شہید ور آپ کو مان لگا تو یہ فاطمہ رضی اللہ وہاں موجود تھی اپنے باپ کے بارے میں جب خبر ملی گئی اللہ کے رسول کے زخم انہوں نے ہی دوئے اپنے آسے اور ان کی محرم پٹی آپ نہیں کی تو گویا یہ دو جنگوں میں بھی یہ شامل تھی مطلب جہاں مکہ کے اندر جو ہے فائنانشلی آپ کو جو ہے تقلیف پہنچی جسمانی آپ کو مارا گیا وہی مدینہ کے اندر بھی آپ دیکھیں اپنا تاؤن دے رہی اپنے باپ کو اور مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ ہے اور ہر خسم سے جو ہے ان کی جو ہے مدد جو ہے کر رہی اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم